ہیلو اچھے نمازکار کیسے ہیں آپ سبھی آسا کرتا ہوں آپ سے بھی لوگ اچھے ہوں گے جی کے سے ایک اور روپیوں کی کلاس جی کے بھی ہے یو پی جی کے یعنی اتر پردیس کی جی کے اتر پردیس کے سبھی آگا میں ایگزامز کے لیے موسٹ ایمپورٹینٹ کشن رہے گا جی کے رہے گی دوست اتر پردیس کی بھوگول سے یعنی جیوگرافی آف اتر پردیس یہ کلاس آپ لوگ کو ایم سی کیو کشنوں کی ٹائپ میں میرے دوارہ یعنی ونود سرما جی کے دوارہ آپ کو لگا تھا اور کنٹینیو دی جا رہی ہے فری آب کوسٹ کلاس رہتی ہے فل واج کریے آپ کے ایگزام کے لیے بے سکیمتی ویڈیو ہے پیسہ کوئی نہیں کسی سے کوئی سلک نہیں بے روزگار ہو آپ کیا پیسہ پے کر پاؤگے ٹھیک ہے بیا تو بہت بہترین کلاس ہے آپ کے لیے دیکھیں سب سے پہلے سوال اتر پردیس میں دیس کی کل کتنے پرتیست کڑسی یوگے بھومی ہیں اتر پردیس چھتر پھل کے معاملے میں چوتھے اسثان پہ آتا ہے جنسنگیا کے معاملے میں پہلے اسثان پہ آتا ہے اتر پردیس کی مکہ منتری سری یوگی عدیتناتچی سال دو ہزار سترے سے لگاتار بنے ہوئے ہیں دوسرا اتر پردیس کا جو اچنیالہ ہے اٹھار سو چھی آسٹھ میں الہاباد پریاغ میں استعبت کیا گیا تھا جس کی کھنڈ پیٹ لکھنو ہے اتر پردیس کی رائدھانی لکھنو ہے اتر پردیس میں دیس کی کل کتنے پرتیست کرسی یوگے بھومی ہیں تو وہ دس پرتیست ہے اتر پردیس کی رجزپال آنندی بینٹ پٹیل ہیں اگلا اتر پردیس میں سیکھاوت زیل کہاں پر استطیق ہے سیکھاوت زیل دیکھیں سب سے پہلے میں اتر پردیس کا آپ کو چھتر فل بتا کے چلتا ہوں اتر پردیس کا چھتر فل پوچھا جاتا ہے دو لاکھ چیلیس ہزار نو سو اٹھائیس ورگ کلومیٹر ہے اتر پردیس کا چھتر فل جہاں جو آپ کو دس پرتیست کے آس پاس میں نے جو کہہ لکھوائی تھا کرسی یوگے بھومی لکھوائی تھا یہاں کی جو پرمو فصلیں روی خریب جاید تینوں پرکار کی فصلیں آپ کو ملیں گی تو اتر پردیس میں اگلا کشن پوچھا ہے سیکھاوت زیل سے سیکھاوت زیل اتر پردیس میں کہاں پہ ہے تو یاد رکھنا اتر پردیس میں علیگڑ میں ہے سیکھاوت زیل علیگڑ سے بھی پانچ کلومیٹر کی دوری پر استثیت ہے سیکھاوت زیل جو کی سمرد جیو ویدتا سے بھری ہوئی ایک سندر زیل ہے سوال نمبر تین گنگا یمنا کی سنگرن پر پرکھیات کونسا نگر استثیت ہے موسٹ امپورٹنٹ کوشن ہے آپ کو اس کوشن کا انصر پہلے سے ہی پتا ہے الہاباد جس کا نیو نام کیا ہے اس کا نام ہے دوست پریاغ سنگم نگری بھی اسے کہتے ہیں الہاباد میں گنگا یمنا اور لوگ کتھاؤں کے انصار سرسوتی کے ملنے کا استثان ہے جسے تروینڈی بھی کہتے ہیں تروینڈی بھی کہا جاتا ہے بہو بریہ سماس کا ایکزمپل یاد رکھو سوال نمبر چار دیکھیں چندر پربھا ابھیارن کہاں پہ ہے ایک اور موسٹ امپورٹنٹ کوشن جو کی ایک ونیجیب ابھیارن ہے تو یاد رکھنا دوست یہ اتر پردیس کی چندولی میں چندولی میں ودیان ون رینج میں ویجیگڑ اور نوگڑ نامک دو پہاڑیوں پر پھیلا ہوا ہے اس ونیجیب ابھیارن کو مائی انیس سو ستاون میں استحابیت کیا گیا تھا اور انیس سو اٹھاون میں تین ایسی آئی سیروں کو یہاں پہ لائے گیا تھا اندرباہ کے بس انیس سو ستر ایسوی میں وہ سبھی گائب ہو گئے تھے اور یہ چندر پربھا ابھیارن کہاں پہ ہے تو اتر پردیس میں آپ کو اتنا تو یاد رکھنا ہے اور یہ چندولی ودیان رینج میں ویجیگڑ اور نوگڑ نامک دو پہاڑیوں پر پھیلا ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر پانچ اتر پردیس میں مردہ اپردن کا مکھے کارن کیا ہے تو مردہ اپردن کا مکھے کارن کیا ہو سکتا ہے ونس پتی کی کٹائی کرنا ریگستانی وائیو دوارہ ترائی جل کا پلاون دوارہ یعنی اپروک تو سبھی یہ مردہ اپردن کے کارن ہے مردہ اپردن ہونے کے کئی کارن ہوتے ہیں جیسے کی جنگلوں کی کٹائی کر دو باڑ اور آنڈھیوں کا آنا اس سے بھی مردہ ایک استان سے دوسری استان پر چلی جاتی ہے ونوں میں آگ لگ جانا کرسی کرنے کے ویگیانک طریقے اقتیادی یہی مردہ اپردن کے سب سے بڑے مکھے کارن ہوتے ہیں سوال امر 6 اتر پردیش کے کس جلے میں پٹنا پکشی ویہار استعاپت ہے پٹنا پکشی ویہار تو کہاں پر ہے دوست یہ آپ یاد رکھے گا پٹنا نام ہے تو بیہار میں نہیں ہے پٹنا ویہار پکشی پٹنا پکشی ویہار بول دو ویہار ہوتا ہے رہنے کا استھان گھر کا پریہاوچی ہوتا ہے وہ بیہار ہے یہ ویہار ہے یاد رکھو ٹھیک تو پٹنا ویہار پکشی ابھیاران اتر پردیش کے ایٹا جنپد میں استطح ہے ایٹا جلے کے جیل سر اپویوازن میں ایک سر رکشت ہے نا جلے سر جلے سر اپویوازن میں ایک سر رکشت ابھیاران ہے یہ سوال امر 7 کو کرتے ہیں لاکھ بہوسی پکشی ویہار کہاں پہ ہے امپورٹنگوشن ہے تو لاکھ بہوسی ابھیاران اتر پردیش کے کنوز جلے کے کنوز جلے کے لکھ بہوسی لکھ بہوسی نامک گاؤں کے پاس استطح ہے یاد رکھنا یہ لاکھ بہوسی پکشی ویہار کنوز کے کنوز جلے کے لکھ بہوسی گاؤں کے پاس استطح ہے آگے نمد میں سے اتر پردیش میں تماکو کی کرسی کے لیے کونسی یعنی کی جو تماکو کی کرسی ہوتی ہے کس کے لیے کی جاتی ہے کونسی چیز کے لیے کی جاتی ہے سکرٹ نرمار کھانے تھا ہکا پینے کے لیے نریات ہے تو یا سیرہ اتپادن تو دیکھیں تماکو جو اتر پردیش میں وہ کھانے کے لیے اور ہکا پینے کے لیے اتپادت کیا جاتا ہے تماکو ہے نا کھایا بھی جاتا ہے اور ہکا پی پیا جاتا ہے بھر کے ٹھیک ہے نا آگے پر صد جین دھرم کا پریٹن استھل کمپل کس ندی کے کنارے پر استطح ہے یہ بھی امپورٹنٹ کشن ہے تو یاد رکھنا دوستو یہ گنگا ندی کے کنارے پر ہے کمپل اتر پردیش کی پویتر تیرت استلو میں سے ایک ہے کمپل یہ ہندو تتھا جین دھرم دونوں کے ہی دھارمک انویائیوں کا پوزن استھل ہیں کمپل اتر پردیش راجی میں فروکہ باد زلے کا ایک پرسد ندر ہے ٹھیک نا تو کہاں پر پڑھتا ہے دوستو یہ فروکہ باد زنپد میں پڑھتا ہے کمپل گنگا ندی کے کنارے پر استطح یہ یاد رکھے گئے ٹھیک ہے بھی چلو بہت بڑیا آگلے سوال پہ جاتے ہیں سوال نمبر دیکھیں دس نمنانکیت میں سے کس پریوجنا میں اتر پردیش بیہار نیپال سمبلت ہیں کونسی پریوجنا ہے تو جس میں دیکھئے کونسی پریوجنا ہے تو یہ ہے گنڈک نہر پریوجنا جس میں اتر پردیش بیہار ہے نا اتر پردیش بیہار نیپال سمبلت ہیں گنڈک پریوجنا بیہار اتر پردیش کی سنیوک ندی گھاٹی پریوجنا ہے انیس سو انسٹ کے بھارت نیپال سمجھوتے کے تحت اسے نیپال کو بھی لاو میں سامل کیا گیا تھا اس پریوجنا کے انترگت گنڈک ندی پر تربینی تریبینی نہر ہیڈ ریگولیٹر کے نیچے بیہار کے والمیک نگر میں بیراز بنائے گیا ہے اسی بیراز میں چار نہریں نگلتی ہیں ان میں سے دو نہریں بھارت میں اور دو نہر نیپال میں یہاں پندرہ میگا وارٹ بجلی کا اتبادن نور ہوتا ہے اور یہاں نکالے گئی نہریں چمپارن کے اترک اتر پردیش کے بڑے حصے کی بھی سچائی کرتی ہیں سوال نمبر گیارے پہ آج ہے یہ منسی پریمچند ادیان اتر پردیش کے کس جلے میں استثفہ ہے ایک اور موسٹ ایمپورٹن کشن آمرو ہا گورکپور فروز آباد یا سیتا پور منسی پریمچند ادیان اتر پردیش کے گورکپور جنپد میں ہے بھی وکل بلکل رائٹ ہو جائے گا اور یہ گورکپور گورکپور نگر کے مدھے ریلوے اسٹیشن سے چھے کلومیٹر کی دوری پرستیت ہے یہ ہے منورم ادیان پرکھات سہیتے کار منسی پریمچند کے نام پر بنا ہوا ہے یاد رکھو آگے بڑھتے نیکس کشن کی طرف اگلا سوال ہے اتر پردیش کا سب سے بڑا سب سے پرثم ونیا جی ویہار کنسا ہے اتر پردیش کا تو بھئی آپ کو پتا ہے انیس سو ستاون میں اسثابت کیا گیا تھا انیس سو ستاون میں انیس ستاون میں انیس ستاون میں گایب بھی ہو گئے تھے یہاں سے جو سیر وغیرہ لائے تھے انیس ستاون میں وہ گایب ہو گئے تھے ٹھیک نا تو وہ کونسا ہے چندر پربہ چندر پربہ یہ چندولی میں چندولی میں ویدھیان ون رینج میں ویجاگڑ اور نوگڑ نامک دو پہاڑیوں پر فیلہ ہوا ہے اس ونیا جی ویہارن کو مئی انیس سو ستاون میں اسثابت کیا گیا تھا اور انیس سو اٹھاون میں تین ایسی آئی سیروں کو یہاں پہ لائے گیا دور بھاگ گیا بس انیس سو ستر میں وہ بھاگ گئے تھے ہنسے غائب ہو گئے تھے اگلا اتر پردیش میں رام گھاٹ کہاں پر استثت ہے موسٹ ایمپورٹنڈ کوششن ہے دوست اتر پردیش میں رام گھاٹ تو یاد رکھیں گے اگر رام گھاٹ جو ہے وہ چترکوٹ میں ہے اے وکل بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا ہے نا تو راج جے کے چترکوٹ جلے میں استثت ہے رام گھاٹ یہ بھی آپ لوگ اس سے جوڑ کے یاد رکھیں گے ٹھیک نا تو رام گھاٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں میں میں آپ کو بتا کہ اس کے بارے میں چلتا ہوں چترکوٹ نگر سے جڑا ہوا ہے رام گھاٹ وہ گھاٹ ہے جہاں پر وہ رام نتے استنان کیا کرتے تھے اسی گھاٹ پر رام بھرت ملاپ مندر ہے اور اسی گھاٹ پر گو سوامی تلسیداز جی کی پرتیمہ بھی ہے منداخنی ندی کے تٹ پر بنے رام گھاٹ میں انیک دھار میں کریا کلاپ چلتے رہتے ہیں اگرہ سوال دیکھیں اتر پردیش کے مرجاپور جلے میں کونسا جل پرپات استث ہے جل پرپات کونسا ہے تو دیکھیں صحیح انصر رہ جائے گا ٹنڈا ٹنڈا جل پرپات جو ہے وہ اتر پردیش کے مرجاپور سہر سے لگ بگ تین میل کی دوری پر ہے ٹنڈا جل پرپات سے کچھ دوری پر خجوری باند اور خجوری باند بھی وہیں ٹنڈا جل پرپات کی آس پاس ہے اور ایک ہے وندھیام وندھیام جھرنا بھی یہیں پر استث ہے مرجاپور میں آگے پڑھتے کے لئے سوال پر اتر پردیش میں سب سے پہلے کس پکشی ویہار کا نرمان ہوا تھا تو دیکھیں بہت امپورٹن کشن ہے نباب گنج پکشی ویہار یہ ہے پکشی ویہار لکنو اور کانپور رازمارگ کے لگ بگ بیچ میں استث ہے نباب گنج پکشی ویہار اور اسی پکشی ویہار کا استحاب نواز سے صحیح آنسر جائے گا پرکشا بیتوہ نہر جہاسی سے پچیس کلومیٹر کی دوری پہ جہاسی سے پچیس کلومیٹر کی دوری پہ پرکشا نامک زکہ سے نکلی ہے یہ اٹھارہ سو پچاسی میں بنائی گئی تھی بیتوہ نہر یہ بھی یاد رہی گا ٹھیک نا اگلے سوال پہ آجائیے نیکش گنگا ندی کے کنارے پر بسا ہوا کامپلیا اتھر پردیس کے کس جلے میں استحت ہے ابھی تو بتایا میں نے فروق آباد جلے میں استحت ہے آپسن یہاں سی رائٹ ہے اگلا لوک نایق پکشی ویہار اتھر پردیس میں کہاں پر استحت ہے ایک اور امپورٹنٹ گوشن تو دیکھیں لوک نایق جو پکشی ویہار ہے اس کی ستھاپنا انیس سو انکیان میں میں ہوئی تھی اور یہ جو لوک نایق پکشی ویہار ہے دوست میں بات کرتا ہوں اس کی تو یہ اتھر پردیس کی بلیہ جنپد میں ہے نا سرہ تالہ پکشی ویہار بھی اس کو بولتے ہیں سرہ تالہ پکشی ویہار لوک نایق پکشی ویہار کا ہی دوسرا نام ہے بلیہ جلے میں استحت ہے آگے دیکھیں اتھر پردیس میں گنگا کس جلے سے پریویس کرتی ہے اتھر پردیس میں تو اتھر پردیس میں آپ کو پتا ہے سہارن پل جنپد سے پریویس کرتی ہے اتھر پردیس میں گنگا ٹھیک ہے بہیا چلیے ایک لئے سبار کرتے ہیں اتھر پردیس کا راز کی پسپ کونسا ایک اور کوشن ایمپورٹنٹ ہے تو دیکھیں بہیا یاد رکھے گا اتھر پردیس کا راز کے پسپ ہے پلاس پلاس جسے آپ لوگ یا تو ڈھاک بول سکتے ہو یا پھر ٹیسو بھی بول سکتے ہو ڈھاک یا ٹیسو تو یاد رکھے گا یہ اتھر پردیس کی محوبہ جنپد میں استطح ہے محوبہ جلے کے مکھیالے سے ایک کلومیٹر کی دوری پر گورک کیری پروت بسا ہوا ہے یا اس چھتر کا ایک چرچت پریٹن اسطحل ہے آگے بڑھتے ہیں جرگو جلاسے باند اتھر پردیس کے کس نگر میں استطح ہے جرگو جلاسے باند تو یہ کہاں پہ بھئی تو یاد رکھے گا انیس سو اٹھاون میں جرگو ندی پر باند کا نرمان ہوا جلاسے میں پانی کی چھمتہ تین ہزار کیوسیق کی ہے اور انیس سو اٹھاون میں اس پر باند کا نرمان ہوا جرگو جلاسے باند نرمان انیس سو اٹھاون میں ہوا کہاں پہ ہوا تھا بھئی مرجاپور میں آپسن سی رائٹ ہے سوالہ مرتیس کر لیجی اتھر پردیس میں استطح ہستناپور ابھیارن کہاں پر استطح ہے اور امپورٹن گوشن تو جو ہستناپور ہے دوست یہ ابھیارن جو ہے اتھر پردیس کے میرٹ ازنپد میں ہے ڈی وکر برائٹ ہو جائے گا بچھتر ڈسٹیکس ہیں اور اٹھارے منڈل ہیں اتھر پردیس میں ٹھیک ہے نا ہستناپور ابھیارن اتھر پردیس راج ہے کہ میرٹ میں استطح راستے ادھیان اور ابھیارن ہے ہستناپور ابھیارن کی اسطح پنا انیس سو چھیاسی میں کی گئی تھی اس میں آپ کو مرگ سامھر چیتل نیلگائے تیندوا ہینا جنگلی بلی آدھی پسو آپ کو دیکھنے کے لئے ملیں گے اگلا سوال دیکھیں نیکش کوشن کوسامبی نگری کس ندی کے کنارے پر بسی ہوئی ہے تو موسٹ امپورٹن گوشن ہے یہ بھالا بھی کوسامبی جو نگری ہے اتھر پردیس میں یمنا ندی کے کنارے پر بسی ہوئی ہے کوسامبی جان تحصیل منجھنپور جلا الہباد میں پریاغ سے چوبیس کلومیٹر کی دور پر استید کومس نامک گرام کے پاس کیا گیا یہ ہے نگری یمنا ندی کے کنارے پر بسی ہوئی ہے اگلا اتھر پردیس میں استید بریلی کس ندی کے کنارے پر استید تھے ایک اور کوشن بہت زیادہ بڑی آئے تو دیکھیں اتھر پردیس کا جو بریلی ہے وہ رام گنگا ندی کے کنارے پر بسا ہوا ہے رام گنگا ندی کے تر پر بسا ہوا یہ ہے سہر پراتچین روحیل کھنڈ کی رازدھانی کا مکہ لے رہا ہے تو روحیل کھنڈ رازدھانی کا مکہ لے کونسا ہے رام گنگا یاد رکھنا آگے بڑھتے ہیں رام گنگا ندی تھی تو یاد رکھو مہابیر سوامی ابھیارن کہاں پر اور یہ کہاں پہ ہے یہ للت پور جنپد میں ہے اتر پردیس کے بی ویکل بالکل رائٹ ہو جائے گا اگلا سوال کرتے ہیں اتر پردیس کے کس سہر میں ہنگوہ جھیل استطح ہے ہنگوہ جھیل اتر پردیس کے تو یاد رکھنا ہنگوہ جھیل جو ہے اتر پردیس کے بارانسی جنپد میں ہے اس لیے اے ویکل بالکل رائٹ ہو جائے گا ایک اور موشٹ اپورٹڈ کشن ہنگوہ جھیل وارانسی میں اگلا سوال کرتے ہیں سوال امر اٹھائیس اتر پردیس کے ترائی کے چھیتر میں کس پرکار کی ونشپتی دیکھنے کو ملتی ہے ترائی کے چھیتر میں آپ کو سوانہ پرکار کی لمبی گھاس دیکھنے کو ملے گی اے ویکل پرائٹ ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اتر پردیس میں کس پکشی بیہار کو لوک نائک پکشی بیہار آگے بڑھتے ہیں اس سوال پر وارانسی میں پرمو گروپ سے کونسی جھیل اس تحت ہے سوال امر اٹھائیس موسٹ امپورٹن کوشن دے گا وارانسی ابھی بتایا تھا ہنگوہ جھیل اتر پردیس کی وارانسی جنپد میں ہی اس تحت ہے اگلا سوال کرتے ہیں اناج کی کھیتی کرنے کے لیے ساکشے کہاں سے پائے گئے ہیں اناج کی کھیتی کے ساکشے آپ کو کولڈی ہواسیے ملیں گے ذکل پاپ لوگ کا اے بالکل رائٹ آنسر کے روپ میں مان جائے گا ٹھیک نا تو نو پاسانڈ کالین اس تحت مہا مہا گرا اور کولڈی ہوا سے چاول اپزانے کے پرازیزن تم ساکشے ملے ہیں یہ اس تحان اتر پردیس میں اس تحت ہے کولڈی ہوا جونپور سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر اس تحت ہے اگلا سوال اتر پردیس کا سربوچ پروت سکھر کونسا ہے موسٹ ایمپورٹن کشن تو یاد رکھنا ان میں سے دیا ہوا جو ہے ان میں سے دیا ہوا یہاں پہ لکھا ہوا ہے امت سوت اتر پردیس کا سربوچ پروت اس طرح ہے آگے بڑھتے ہیں ایک سوال ہے پونرکشت ٹونس پمپ نہیر نم لکیت میں سے اس سے کونسا جلال لاموانویت ہوتا ہے پونرکشت ٹونس پمپ نہیر سے تو وہ جنپد ہے الہاباد جو لاوانبیت ہوتا ہے جس کا نئے نام پریاغ ہے پرانا نام بھی پریاغی تھا کریلا اجوتا جھیل کہاں پہ رہستی تھے اتر پردیس میں ایک اور کشن امپورٹنٹ ہو گیا تو بھئی کرولا ملک کریلا اور اجوتا جو ہے وہ آپ کا اتر پردیس میں ہی ہے اور اتر پردیس میں بھی اگر میں بات کرتا ہوں کرولا اور اجوتا کی تو یہ اتر پردیس کی راجدھانی لکھنوں میں استطحہ یاد رکھی گا سوال نمبر پینتیس دیکھیں نواب گنج پکشی بیہار کہاں پہ استطحہ سوال نمبر پینتیس موسٹ امپورٹنٹ رہے گا تو نواب گنج پکشی بیہار جو ہے اتر پردیس کے ان نافذن پد میں ایوکل پرائٹ ہو جائے گا آگے بڑی اتر پردیس میں کس پرکار کی فلو کی اپاس ہوتی ہے موسٹ امپورٹنٹ کوشن ہے تو اتر پردیس میں دوست آپ کو ملے گی اوشن جلوائیو اوشن کا مطلب گرم جلوائیو اوشن مانسونی جلوائیو ٹھیک ہے سینتیس نمبر سوال کرتے ہیں کھیر پدھارت کس برکش سے بنایا جاتا ہے دیکھیں کھیر ہے لکھا ہوا لیکن کھیرا ہوتا ہے کھیرا پدھارت یا کھیر پدھارت کس سے بناتا ہے تو یہ یاد رکھنا یہ جو کتھا ہے کتھا کھیر پدھارت کس برکش سے بنایا جاتا ہے تو کتھا سے بنایا جاتا ہے کتھا کھیر کے پیڑ کی لکڑی سے نکالا جاتا یاد رکھنا یا تھوڑتا الٹا لے گیا کشن یہ کیسے جو کھیر پدھارت نہیں کتھا ہوتا ہے پدھارت اور یہ کھیر پیڑ کی کتھا کھیر کے پیڑ کی کھیر کے پیڑ کی لکڑی سے نکالا جاتا ہے کوشن تھوڑا الٹا لگ گیا اگلہ دیکھئے اتر پردیس کے کونسے نپاساریں پورا اسطحل سے دھان کی کھیتی کے ساکشے ملے تو وہ کولڈی ہواسے ملے ہیں دھان کی کھیتی کے ساکشے آگے بڑھتے نیکس کوشن کی طرح اگلہ رام نگر قلعہ کس ندی کے کنارے پر استدھت ہے تو رام نگر قلعہ جو ہے وہ گنگا ندی کے کنارے پر استدھت ہے اگلہ سوال کریں گے سوال نمبر اکتالیس بہت بڑی ہے سوال سوال نمبر اکتالیس اکتالیس نمبر میں لکنہو سلطانپور جانپور کس ندی کے کنارے پر استدھت ہے تو لکنہو سے ہی یاد آجائے گا گومتی ندی کے کنارے پر استدھت ہے ٹھیک نہ یاد رکھنا اگلہ سوال سوال نمبر بیالیس دیکھتے ہیں اتر پردیس میں چند پرواہ ونے جیو ویہار کس جلیم استدھت ہے اتر پردیس میں تو یہ اتر پردیس کے چندولی میں استدھت ہے چند پرواہ ونے جیب ویہاران یاد رکھنا انیس سو ستاون میں ستھاپیت ہوا تھا ٹھیک ہے بھئیہ آگے اتر پردیس کے بہرائیچ اور گونڈا جلی کے مدد ہے کونسی جھیل استدھت ہے تو اتر پردیس کے بہرائیچ اور گونڈا جلی کے مدد ہے جو جھیل ہے وہ ہے چطور جھیل آپسن یہاں ڈی رائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے آگے سوال کرتے ہیں برواہ ساگر نامک جھیل اتر پردیس کے کس جلے میں استدھت ہے ایک اور کوشن ایمپوٹنٹ تو یہ جھانسی جنپد میں استدھت ہے برواہ ساگر جھیل ٹھیک ہے یاد رکھو آگے بڑھتے ہیں اتر پردیس میں بھاگی رتی اور الگ نندہ کا ملن کہاں پہ ہوتا ہے تو بہت بڑیہ کوشن ہے تو یاد رکھنا یہ دیو پریاغ میں ہوتا ہے دیو پریاغ میں اتر پردیس میں سب سے چھوٹا پکشی ویہار کونسا ہے تو دیکھیں پٹنا پکشی ویہار جو ہے یہ سب سے چھوٹا ہے یہ چیز بھی اور اسے 1990 میں ایک سمپور ایمپوٹ ایمپوٹنگھوسٹ کیا گیا تھا اس کا چھتر فل جو ہے ماتر جو چھتر فل کی اگر میں بات کرتا ہوں تو وہ 1.11 ورگ کلومیٹر ہے جلیسر سکندرہو رازمارگ پر ایٹا سے 45 کلومیٹر کی دور تھا جلیسر سے 5 کلومیٹر کی دوری پرستے تھے آگے نیکسٹ اتر پردیس میں بنگال کی کھاڑی والے مانسون کو کس نام سے جانا جاتا ہے جو منگال کی کھاڑی چھوٹتا ہے تو اسے پوروی کے نام سے جانا جاتا ہے پورو کے نام سے نیکسٹ 48 نمبر اتر پردیس میں گنگا کس ندی سے بہار نکلتی ہے تو یاد رکھنا اتر پردیس میں گنگا کس ندی سے اتر پردیس سے بہار نکلتی ہے تو بلیا جلیس سے بہار نکلتی ہے کس پریوجنا کے دوارہ اتر پردیس مدہ پردیس اور بیہار کی سنیوں کی پریوجنا جڑی ہوئی ہے کیا نا ہمیں اس کا تو مدہ پردیس بیہار اور اتر پردیس یہ بانڈ ساگر بانڈ پریوجنا کے تھرو جڑے ہوئے ہیں آپ اس میں کنیکٹڈ ہے مدہ پردیس کے سہے ہولڈ جلے کے دیو لوند گاؤں کے پاس ہے نا یاد رکھنا سون ندی پر مدہ پردیس نیکٹ اتر پردیس کے پرتابگر جلے میں کونسا پکشی بیہار ہے پرتابگر جلے میں جو پکشی بیہار ہے وہ ہے بھئیہ بیتی تال پکشی بیہار بیتی تال پکشی بیہار بی وی کل بلکل رائٹ ہو جائے گا تو یاد بھوگول سے پچاس سوال آپ لوگ کے قبر ہو گئے ہیں اس سے آگے کے قوشن نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کو دیکھنے کے لئے ملیں گے فلال جائے ہند